توئیس بیچ بیہار کے ایک سو تیتالیس سیٹوں پہ اب لوگ جن شکتی پارٹی چناؤ لڑے گی لوگ جن شکتی پارٹی کے کندری سنصدی بورڈ کی بیٹک میں نڈنے ہوئا ہے کندری سنصدی بورڈ کو بیہار سنصدی بورڈ بھیجے گئے امیدواروں کے نام اور ایسے بے اب جانکاری جو سامنے ہیں لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پاسوان چراغ پاسوان نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ ایک سو تیتالیس سیٹوں پر اپنے امیدوار اتاریں گے حالانکہ کندر میں انڈی اے کا حصہ ہے لوگ جن شکتی پارٹی لیکن بھی ہر چناؤ میں لوگ جن شکتی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ اب وہ ایک سو تیتالیس سیٹوں پر اکیلے ہی چناؤ لڑیں گے اور اپنے امیدوار کو اتاریں گے لالت ناران کانٹ پال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لالت اینڈی اے کا حصہ کیندر میں ہے لوگ جنشکتی پارٹی لیکن ویدان صاحبہ چناؤں میں 143 سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا فیصلہ کے لئے ہی کر لیا بلکل دیکھیں ابھی آج جو بیہار سلسدی ووڈ کی بیٹھک ہوئی ہے لوگ جنشکتی پارٹی میں اس بیٹھک میں تو یہی نینے لیا گیا ہے کہ پارٹی اس کا 43 سیٹوں پر چناؤں لڑنے جا رہی ہے بیہار میں 243 سیٹیں ہیں اور اور ابھی اگر دیکھا جائے تو پچھلے چناؤں کے سمیقرن کے سمسار وہاں پر تین امیدوار تھے جس میں کی جڑیو تھی بیجے پی تھی اور لوگ جنشکتی پارٹی تھی لیکن اس بار وہاں جیتن رانگ مان جی کی پارٹی بھی آگئی ہے تو ایسے میں لوگ جنشکتی پارٹی کو سنکت محسوس ہو رہا ہے اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر سیٹوں میں سندھماری ہوتی ہے تو اس کے حصے کی سیٹیں بھی جو ہیں وہ ایک طرح سے وہاں جا سکتی ہیں لیکن اب اسی لیے مانا یہ جا رہا ہے لوگ جنشکتی پارٹی نے دعوے داری کر دی ہیں اس کی تیاری اور وہ جو ہے ایک طرح سے اپنی دعوے داری پرسپت کر رہے ہیں حالانکہ گڑبندن کو لے کر آخری فیصلہ کیا ہوگا یہ چراغ پاسوان اور کندری نے سرسو پر چھوڑ دیا گیا ہے بلکل اور جیسے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور نتیش کمار پر بھی جو چراغ پاسوان ہے وہ لگاتار حملہ بھی کر رہے ہیں لوگ جنشکتی پارٹی لگاتار دلیتوں کے مدے کو اٹھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے جیتن رم ماجی کے انڈیا کے ساتھ آنے کے بعد ایک طرح سے لوگ جنشکتی پارٹی اپنے جو ورچس والی سیٹیں ہیں اپنے وجود والی جو سیٹیں ہیں اس کو ایک طرح سے سیکیور کرنا چاہتی ہے دیکھئے تھوڑا سا اگر ہم ساکر ارگنیس کو سمجھیں تو پچھلی بار اگر ہم دیکھیں تو پچھلی بار تقریباً لوگ جنشکتی پارٹی سالیس سیٹوں پر چناؤں لڑی تھی دو سو سالیس سیٹوں میں سے تو اس بار آپ پارٹی جو ہے اپنا قدم بڑا محسوس کر رہی ہے اور پارٹی کو لگتا ہے کہ اگر وہ زیادہ اور سیٹوں پر چناؤں لڑتی ہے تو وہ وہاں سے ریزلٹ نکال سکتی ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اور آج بیٹ پارٹی کی بیٹھک میں یہ شنسلہ بھی ہوا ہے اور اب ایک سالیس سمجھواروں کے نام مانگ لیے گئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو یہ ایک طرح کا پریشر گیم چل رہا ہے اس پریشر گیم میں کیا لوگ جنشکتی پارٹی آنے والے دنوں میں انڈی اے کا حصہ رہتی ہے راجی میں یا پھر اس کے اطرق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا وہ اس پریشر ٹیکٹک کے جریعے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے